ہاں ابھی یہ کیا ہے سونے کی چین سوری صاحب یہ آلو والے سموسے ہیں آپ نے چکن والے سموسے کہے تھے یہ دوسرے بھائی صاحب کے ہیں ابھی روک اس کو سونے کی چین چلی جائے گی رکو بھائی جی صاحب یار ایک منٹ میری بات سننا یہ سموسے ادھر لے آؤ آ رہا ہوں صاحب سموسے تو دیتا جا بولو صاحب یار ایک چولی مجھے تھوڑی جلدی ہے میں یہ آلو والے سموسے کھا لیتا ہوں یہ پلیٹ آپ مجھے دے دو ارے صاحب آپ کے چکن والے سموسے ریڈی ہیں ابھی لہا دیتا ہوں یہ ان بھائی صاحب کے ہیں پوری بات تو سن لو یار ادھر آؤ ارے صاحب اب کیا ہو گیا یہ سونے کی چین تو میں نکال کے ہی رہوں گا یار تم ایسا کرو مجھ سے ڈبل پیسے لے لو لیکن یہ سموسے مجھے دے دو ارے بھائی صاحب یہ سموسے ان بھائی صاحب کے ہیں سموسے ان کو کھانے دے تھنڈے ہو رہے ہیں میں آپ کو اور لہا دیتا ہوں میں تمہیں ان سموسوں کا پانچ سو روپیا دینے کو تیار ہوں یہ پلیٹ مجھے دے دو ارے بھائی صاحب یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے میرے سموسے دو میں نے کام پہ جانا ہے دیکھا صاحب وہ بھائی صاحب نراض ہو رہے ہیں یہ سموسے میں انہیں دے دیتا ہوں اب کیا کریں یار کچھ کاری آر سونے کی چین ہے بہت مہنگی بکے گی یہ سموسے والا تو نہیں مانا اس لڑکے کو جا کے زیادہ پیسوں کی اوفر کرتے ہیں کیا پتہ سموسوں کی پلیٹ دے دے جو کرنا ہے جلدیکار اگر اس لڑکے نے سموسوں کے اندر سونے کی چین دیکھ لی تو کبھی نہیں دے گا چل بس میں سموسے کھا کے نکل رہا ہوں بات سنیں بھائی ہاں جی بولو بھائی صاحب بات اصل میں ایسے اب بھوک کے مارے میرے پیٹ میں درت ہے اور میں نے ایک ضروری کام پہ بھی جانا ہے پلیز آپ یہ سموسوں کی پلیٹ مجھے دے دیں میں نے سموسے منگوائے ہوئے ہیں وہ جیسے ہی دے کے جائے گا وہ آپ کھا لیں بھائی صاحب مجھے بھی بھوک لگی اور میں نے خود کام پہ جانا ہے آپ اپنے سموسے کھا لیں رکو یہ سو رپے کے سموسے ہیں میں آپ کو ان سموسوں کا پانچ سو رپے دیتا ہوں پانچ سو یہ سموسے مجھے دے دو او جا بھائی سموسے تھنڈے ہو رہے ہیں مجھے کھانے دو کچھ کاریار چین دیکھ لے گا بھائی صاحب پانچ ہزار پیا دے رہا ہوں ان سموسوں کا یہ مجھے دے دو آخر اسی کیا بات ہے ان سموسوں کے اندر جو توں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے بھائی صاحب اصل میں یہ چودری صاحب ہیں ان کا جس بھی چیز پر دیل آ جاتا ہے نا اسے مو مانگی قیمت پر خرید لیتے ہیں اور آج میرا تمہارے سموسوں پر دیل آ گیا ہے لیکن میں اپنے سموسے نہیں بیچنا چاہتا پریز میرا پیچھا چھوڑ دو میں پیسے تھوڑے بڑھا دیتا ہوں بیس ہزار میں دس بولنے والا تھا بیس ہزار ان تھنڈے سموسوں کا پیسے دو اور لے جو لے جو دو ہزار دینا اٹھارہ ہزار ہے یہ لو بیس ہزار سونے کی چین چل صاحب آپ کے یہ چکن سموسے آگے اب یہ چکن سموسے تُو کھا لے اور یہ علو والے سموسے بھی تُو کھا لے فائنلی یہ چین ہماری ہوئی میرے ناکس علم کے مطابق یہ چین ایک تولے کی ہوگی چلیں پھر سنار کی پاس میرے خیال سے سونا آج کل دو لاکھ روپے تولہ چل رہا ہے ہائے دو لاکھ روپے کیا بات ہے ایک لاکھ تیرا ایک میرا ابے تُو نے صرف دو ہزار روپے انیویسٹ کیا ہے تجھے کہاں کا ایک لاکھ روپے ملے گا بیسے انیویسٹ کے حساب سے ملیں گے ابے باہر آجا سموسے کھائے چلے گئے بیس روپے چین بیس روپے چین آج ہو بھی چین لے لو بیس کی ایک بیس روپے چین یہ پکڑ یہ دس ہزار تیرے یہ دس ہزار میرے بھائی ساموسے مل جائیں گے ایک اور چین نکال کے سموسے میں ڈال بیس ہزار کا مرگا آ گیا ہے ٹھیک ہے ارے یار یہ دونوں چین ایک جیسے کیوں لگ رہی ہیں ارے صاحب یہ چین میں نے بیچی ہے بیس روپے کی شکواتلابہ جو نے لگی یار میں ایک ایک اہتی